بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیالدہ ٹیلی ویجن اور میں ہوں محمد فیصل مسعود دوستو امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے پرندے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں ہمیشہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور روحہ بریڈنگ سیزن کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور برکتوں سے نوازے آمین سمم آمین سر پیچھے آپ وائٹ بورد دیکھ رہے ہیں اس کے پر بلو ٹو لکھا ہوا ہے تو بلو ٹو کے بارے میں آج بات کرنی ہے آپ سے ایکچولی ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں آپ کے لئے جس میں آپ کو جینیٹکس سمجھا دیں موٹی موٹی چیزیں آسان الفاظ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آسان فہم زبان میں آپ کو سمجھا جائے تاکہ ایک سیدھا سادھا آدمی جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکے تو سر بلو ٹو سے ہم نے اس لئے شروع کیا بہت سارے دوست بلو ٹو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بلو ٹو ہمیں سمجھائیں آپ بلو ٹو آپ سمجھائیں ہمیں تو سر اگر ہم نے سوچا تو یہ تھا کہ شروع سے شروع کریں گے ایک ترتیب سے چلیں گے لیکن پھر میں نے سوچا کہ دوست کہیں گے کہ ہم نے بلو ٹو کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے شروع کر دیا ہے پتہ نہیں ہماری باری ہمارے سوال کے جواب کی باری کب آئے گی ہے یا اس کو آسان کر لیں کیونکہ جب جو ہم سیریز شروع کر رہے ہیں اس کو پھر ہم مزید بہتر کر لیں مزید آسان الفاظ میں لے کے آنے والے بنیں تو اس یہ مقصد تھا کہ آپ نے ہمیں فیڈبیک ضرور دینی ہے اس ویڈیو کے اوپر تو بلو ٹو کی ورکنگ آج ہم نے سمجھ نہیں ہے کہ بلو ٹو برڈ جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں سارے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈیو کو تو بلکل سکپ مت کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جی سر تین سٹیپس کے اندر تین چیزیں آپ کو سمجھانی ہیں غور سے آپ نے سمجھ دینا ہے آسان فہم زبان میں سمجھاؤں گا بلو ٹو کی ورکنگ کو نیکسٹ انشاءاللہ یہ پھر لمبی آگے چلائیں گے اس کو اس کو باقی میٹیشنز کے اندر ہم نے کیسے لے کے جانا ہے بلو ٹو کو ٹھیک ہے جی پہلے اس کو سمجھیں آج دو پرندے سب سے پہلے سمجھ لیں آپ پہلا پرندہ پار بلو پار بلو ٹھیک ہے جی میں اردو میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست مجھے میسج کرتے ہیں کہ انگلیش میسج نہ کیا کہ پڑے نہیں جاتے پار بلو پہلا پرندہ ایک سمجھ لیں اور دوسرا بلو برڈ ہے یہ انشاءاللہ جلد آپ کو باقی سارے سمجھائیں گے چیزیں تو پھر انشاءاللہ آپ نے یہ چیز پہلے دیکھی ہوگی تو آپ کو یہ سمجھا جائے گی اس میں فار اگزیمپل یہ پار بلو فشر ہے یہ بلو فشر ہے ایک مثال کے طور پر یہ بلو فشر ہے بلو فشر ہے اچھا یہ بیسک چیز ہے اس کو ذہن نشین کر لیں پکا دماغ کی گھڑکیاں کھول کے کہ یہ پار بلو جو ہے اس کے اندر دو قسم کے جراسیم ہے بی ون اور بی ٹو اس کی افضائش کے جو اس کی افضائش کے جراسیم ہے بی ون اور بی ٹو اس پار بلو کے اندر یہ دو جراسیم ہوتے ہیں اور بلو برڈ کے اندر بلو فشر کے اندر کون سے جراسیم ہے بی ون اور بی ون ठीक है यह बस बात जब भी आगे मैं बात करूँ के b1, b2 उसका मतलब होगा आप पार ब्लू की बात कर रहा हूँ जब मैं कहूं b1, b1 इसका मतलब होगा मैं blue bird की यूनि मैं आपको blue fishery की मिसाल दिए blue fishery की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है b1, b1 میل ہوگا پار بلیو یہ ہمارا میل ہے اس کو کس کے ساتھ ہم نے کراس بلیٹ کروانا ہے فیمیل کون سی لگانی ہے فیمیل بی پار بلیو ہی لگانی ہے بھائی پار بلیو ہی فیمیل لگانی ہے اب میں نے شروع میں بتایا ہے اس کے اندر کون سی جرہ سی میں بی ون دوسرا جرہ سیم کون سا ہے بی ٹو اس کے اندر بھی یہی دو جرہ سیم ہے بی ون اور بی ٹو پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر بی ون بی ون ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہ بلو فیشر ہوگا اگر بی ون بی ون کے ساتھ مل جائے گا تو کیا بنیں گا بلو فیشر اگر بی ون بی ٹو کے ساتھ مل جائے گا تو کیا بنیں گا پار بلو ٹھیک ہے جی اب ہم نے ان کو کراس کروایا چار انڈے آئے ایک دو تین اور یہ چار یہ چار انڈے آئے آپ کے ایک کلاچ میں اب ہوا کیا اللہ کی قدرت اللہ کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے سارے یہ بی ون بی ون کے ساتھ مل کے آ جائے ہیں سارے بی ٹو بی ٹو کے ساتھ مل کے آ جائے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اللہ کی قدرت نے کیا کیا کہ اس میل کا یہ میل ہے آپ کا یہ فی میل ہے میں بہت آسان کر دوں گا انشاءاللہ یہ فی میل ہے بی ون اس میل کا بی ون جراسیم اور اس فی میل کا بی ون جراسیم یہ دونوں مل گئے پہلا انڈا ہیچ ہوا یہ دونوں جراسیم مل کر اس کے اندر ایک انڈے کے اندر ایک بچہ بنا ان دونوں جراسیم سے تو وہ کیا بنا بی ون اس کا یہ والا بی ون اس کا یہ والا بی ون یہ کیا بچہ بنا بی ون بی ون اب دوسرے انڈے میں کیا ہوا میل کا تو بی ون ہی رہا اور یہ والا جراسیم دوبارہ اس کے ساتھ مل گیا دوسرے انڈے میں اس سے کیا بچہ آیا میل کا بی ون اور فی میل کا بی ٹو مل کے ایک بچہ آیا پہلے بی ون بی ون کے ساتھ ملا تھا پھر یہ بی ون بی ٹو کے ساتھ مل گیا دوسرے بچے میں تو بچہ کیا آیا بی ون بی ٹو اب تیسرے انڈے میں یہ والا بی ٹو اس بی ون سے مل گیا تو کیا بچہ آیا بی ون بی ٹو یہ کہنا جی یہ والا بی ٹو اس بی ون کے ساتھ مل گیا پہلے یہ والا بی ون اس بی ٹو کے ساتھ ملا تھا اب چوتھا بچہ کیا ہوا یہ والا بی ٹو اس بی ٹو سے مل گیا یہ والا تو بچہ کیا آیا بی ٹو بی ٹو اب دیکھیں میں نے شروع میں آپ کو پتایا تھا کہ بی ون بی ون کیا ہوتا ہے بلو فشر بلو فشری ٹھیک دوسرا بی ون بی ٹو کیا ہوتا ہے بی ون بی ٹو کیا ہوتا ہے پار بلو یہ کیا آگیا پار بلو بچہ تیسرا بچہ کونسا آیا پھر بی ون بی ٹو بی ون بی ٹو کیا ہوتا ہے پار بلو یہ آزم ڈال دیتا ہوں یہ بھی پار بلو آگیا بچہ اب یہ بچہ جو بی ٹو بی ٹو آگیا ہے یہ دکھنے میں کیسا ہوگا یہ بھی بلو فشری جیسا ہوگا بھائی یہ بلو فشری ہوگا لیکن اس کے اندر جراسیم بی ون بی ون نہیں ہوں گے اس کے اندر جراسیم ہوں گے بی ٹو بی ٹو کا باپ سے بھی بی ٹو لے لیا ماں سے بھی بی ٹو لے کے یہ بچہ بلو فشری آ گیا اب یہ بچہ ہمارا بلو ٹو بچہ ہوگا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ بلو ٹو بچہ یہ والا ہے کہ یہ والا ہے کیونکہ یہ دونوں بچے دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے یہ تو کلیر ہو جائے گا جو دو پار بلو ہے یہ جو دو بچے ہیں آئے یہ دیکھنے میں ایک جیسے بلو فشری ہوں گی لیکن سم پتہ نہیں چلے گا ہمیں کہ ان میں سے بلو ٹو کون سا ہے اس کے لیے ہم نے test breed کروانی ہے next step میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہم نے confirm کرنا ہے اگر ایسے ہی آپ یہ clutch پورا sale کر دیتے ہیں میں for example آپ کے پاس یہ چار بچے نکلیں ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ چاروں بچے بھائی مجھے دے دیں تو آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی یہ دو par blue ہیں یہ ساتھ میں جو دو blue fishery ہیں یہ آپ کیا ان کو کہیں گے جو کہتے ہیں کہ possible possible تو یہ ہوتا ہے possible آپ کہیں گے کہ بھائی یہ دونوں blue fishery ہیں یہ دونوں blue fishery possible blue two ہیں کہ ایک par blue سے نکلیں ہیں دونوں اب پتہ نہیں ان میں کوئی ممکن ہے possible کہتے ہیں ممکن ہے ممکن ہے ان میں کوئی blue two ہو یہ آپ لے جائیں یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے ان میں کوئی ہو یہ test breed کروا کے پتہ چلے گا ہو سکتا ہے یہ دونوں blue fisher یہ b2 b2 کے ساتھ نہ ملے دوسری blue fishery b1 کے ساتھ مل کے b1 b1 آ جائے یہ تو test breed سے پتہ چلے گا کہ ان میں blue two کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے اگر آ جائے تو پھر ہمیں ہماری قسمت نہ آئے تو نہ آئے اب test breed ہم نے کیسے کروانی ہے کیسے confirm کرنا ہے کہ ان دونوں blue fishery پار بلو تو نکل گئے دونوں یہ پار بلو تو دونوں نکل گئے یہ تو پار بلو ہیں اب ان دونوں میں سے ہم نے confirm کرنا ہے کہ کون سا blue two ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اب دیکھیں یہاں پر اب یہ والے blue fishery یہ b1 b1 ہے یہ b1 b1 میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے blue fishery ٹھیک ہے جی یہ آگے یہاں پر اب دوسرا بچہ جو ہے یہ بھی blue fishery ہے یہ ہے b2 b2 یہ بھی blue fishery ہے دیکھنے میں ایک جیسے دونوں ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا ان کو کس ورڈ کے ساتھ ہم نے لگانا ہے ان کو ہم نے دونوں پرندوں کو اگلے سیزن میں یا جتنے بھی blue fishery نکلیں پار بلو پار بلو کے ساتھ لگا گئے اس میں سے جتنے بھی blue fisher آئیں گے ان سب کو آپ نے simple blue fisher کے ساتھ لگانا ہے ہم نے ان کو simple blue fishery کے ساتھ اس کو لگایا simple blue fishery کے اندر کون سے چراسیم ہوتے ہیں b1 b1 یہ ہوتے ہیں شروع میں بتایا تھا آپ کو اب اس کو بھی اسی کے ساتھ لگا دیا اس کو بھی جس پرندے کے ساتھ لگانا ہے blue bird کے ساتھ blue fishery کے ساتھ لگایا ایک blue fishery اس کو دے دی ایک blue fishery اس کو دے دی مسال کے طور پر یہ دونوں جو fishery آپ کے نکلی دونوں male نکلے دونوں male نکلے ان دونوں کو آپ نے یہ والی female دے دی simple female دے دی blue fishery کی اب کیا ہوگا جب یہ پہلے bird کی پہلے بات کریں گے جب یہ پہلا bird breed کرے گا اس میں سے چار بچے آئیں گے یہ b1 اس b1 کے ساتھ ملے یہ b1 اس b1 کے ساتھ ملے یا یہ b1 اس b1 کے ساتھ ملے یا یہ اس کے ساتھ ملے جس طرح سے بھی آئے یہ ان کا result کے آئے گا b1 b1 ہی آئے گا دونوں طرف b1 b1 ہے چار بچے آئیں گے چاروں کے چاروں blue fishery ہی آئیں گے ٹھیک ہے جی تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ یار یہ جو bird ہے نا یہ تو ہمارا blue 2 نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہمارا confirm ہو جائے گا کہ یہ blue 2 نہیں ہے اب جب دوسرے bird کی breed آئے گی اس bird کی اس میں بھی ادھر b2 b2 ہے ادھر b1 b1 ہے اس میں سے جتنے بھی بچے آئیں گے اگر یہ b1 جا کے اس b1 سے ملے گا یہ b2 جا کے اس b1 سے ملے گا تو result آئے گا b1 b2 b2 یہ b1 b2 کیا ہوتا ہے par blue اگر یہ b2 یہ والا b2 اس b2 b1 سے ملے تب بھی result آئے گا b1 b2 کیونکہ ایک طرف دونوں b2 ہیں ایک طرف دونوں b1 b1 ہیں تو یہ b2 جس بھی b1 سے ملے گا result میں b1 b2 ہی آئے گا اگر چار بچے آئیں پانچ آئیں چھے آئیں جتنے بھی آئیں گے وہ b1 b2 آئیں گے یعنی سارے بچے جو ہیں وہ کیا آئیں گے وہ par blue آئیں گے سارے بچے par blue آئیں گے اس bird کو simple fishery کے ساتھ لگانے سے سارے بچے آپ کے par blue آ جائیں گے جب par blue بچے سارے آئیں گے آپ کو confirm ہو جائے گا کہ یہ والا جو میرا bird ہے یہ والا جو میرا blue fishery mail ہے یہ میرا 100 فیصد جو ہے یہ میرا blue 2 ہے b2 blue 2 bird ہے میرا یہ ٹھیک ہے جی اب ایک ورکنگ ہو رہا ہے آگے اس bird کو اس bird میں سے آگے آپ نے confirm 100% confirm blue 2 کیسے بنانے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا confirm ہو گیا ہے یہ والا bird یہ mail جو ہے آپ کا یہ b2 confirm ہے ٹھیک اب اگلا step میں آ جائیں اب اس پرندے کو جو آپ کا confirm ہو گیا ہے blue 2 اس کو اس blue fisher کو یہ blue fishery ہے آپ کا confirm جو ہم نے confirm کر لیا اس میں جرسیم کون سے ہیں b2 b2 یہ mail test bleed سے confirm ہو گیا اس کو ہم نے cross کروانا ہے power blue کے ساتھ power blue کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ blue fishery آپ کی جو ہے یہ میں یہاں لکھ دوں blue fishery blue 2 یہ آپ کا confirm ہے اس کو آپ نے power blue کے ساتھ آپ کا رسپیٹ کروانا ہے اس میں ہے b2 b2 power blue میں کیا ہوتے ہیں جرسیم b1 b2 اب جب اس میں سے for example اس میں سے چار بچے آتے ہیں چار بچے یہ والا b2 اس mail کا یہ mail ہے آپ کا اس کو آپ نے female دے دی power blue یہ جو آپ کا confirm bird ہوا اس کو آپ نے power blue کی female کے ساتھ cross کروا دیا اس کا b2 جرسیم اس b1 سے ملا تو بچہ کون سا آیا b1 b2 کیا مطلب power blue بچہ آ گیا آپ کا اب یہی b2 اس b2 کے ساتھ ملا تو بچہ کیا آیا b2 b2 blue fishery بلو بلو blue fishery اب اس میں سے جتنی بھی blue fisheries آئیں گی وہ بی ٹو بی ٹو ہوں گی یعنی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جتنی بھی آئیں گی وہ سو فیصد کنفرم آپ کی بلو ٹو ہوں گی ان فشلیز کو آگے مزید آپ پار بلو کے ساتھ لگا کے کنفرم بلو ٹو بنا سکتے ہیں تو یہ اثر آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ یہ بھی مشکل ہے تو مجھے بتائیے گا تاکہ مزید آگے ہم اور بھی اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں ویسے میرے خیال میں اس سے آسان اور کر نہیں سکتا یہی آسان ایک طریقہ کار ہے جس طرح سے میں نے سمجھا تھا آپ کو آگے سمجھا دیا اب انشاءاللہ جنیٹکس کی بات ہوگی آگے شروع سے لے کر بات شروع سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آگے سیریز شروع کریں گے پوری ایک اس میں آپ کو کچھ موٹی موٹی چیزیں سمجھائیں گے بہت گہرائی میں بھی آپ کو لے کر نہیں جانا کنفیوج بھی نہیں کرنا جاکے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جب آپ انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گے پھر آہستہ آہستہ خود بخود بھی آپ کافی عدت تک سیکھنے لگیں گے اور جو جنیٹک کلکولیٹر ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کی بھی ایک میں ویڈیو بناوں گا کہ اس کو موائل کے اوپر آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کھیلتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز جلدی آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے سارو امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنل آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ العزیز مشرط زندگی نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ